باب العلم انواریا ایڈوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا شہر حدراباد دکن کا مشہور معروف ادارہ جامعہ انواریا کہ زیر احتمام حضرت علامہ جلال الدین سیوتی علیہ الرحمنہ کی وہ کتاب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات پر مشتمل ہے خسائص کبرا کے سلسلہ وار دروس جاری ہیں اور آج کے اس درس میں باب نمبر 94 اور اس کے علاوہ دگر ابواب پر گفتگو کی جائے گی اس باب میں آپ کی وہ نشانیاں جو واقعہ حمراء الاسد میں ظاہر ہوئیں اس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی ابن اسحاق نے کہا مجھ سے عبداللہ بن عبیب بکر بن محمد بن عمر بن حزم نے حدیث بیان کی کہ ابو سفیان نے عبدالقیس کی اس جماعت سے جو مدینہ منورہ کا ارادہ کر رہی تھی یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلمہ کو اطلاع کر دو ہم نے آپ کے صحابہ کی طرف واپس آنے کا ارادہ کر لیا ہے یہاں تک کہ ان کا قلعہ قومہ کر دیں یعنی ان کی ہم بے خکنی کر دیں ان کو ہم پوری طریقے سے چت کر دیں پوری طریقے سے ان کو ہار نصیب کرا دیں چنانچہ جب وہ قافلہ حضور کی طرف آیا تو اس نے حضور کو ابو سفیان کے قول سے آگا کیا بتایا کہ ابو سفیان اس طرح کا ارادہ رکھتے ہیں حضور علیہ السلام نے یہ سن کر صحابہ اکرام کی موجودگی میں فرمایا حسبن اللہ ونعم الوکیل اس بارے میں اللہ تعالی نے یہ آیت کریم انعزل فرمائی قد جمعو لکم فقشوہم فزاداہم ایمانا وقالو حسبن اللہ ونعم الوکیل سورہ آل امران آیات ایک سو بہتر اور ایک سو تیہتر بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں نے بتایا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے واقعہ یوں ہوا کہ ابو سفیان جنگی تدبیروں سے جنگ کے پلاننگ سے واقف تھے سو انہوں نے ایک قافلہ بھیجا مدینہ رسول میں اور یہ قیفیت بیان کرنے کے لئے حکم دیا کہ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لئے مدینہ کے مسلمانوں کو صفحستی سے مٹانے کے لئے ان کو جڑوں سے کار دینے کے لئے ابو سفیان نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے جن کو جو ابو سفیان مسلمانوں کو نیز تو نابوت کر دے گا اس طرح سے اس نے باور کر آیا اس طرح سے اس نے احساس دلایا یہ ہماری زبان میں گیدر بھبکی سمجھ لیجئے تو انہوں نے اس طریقے کی ایک دھمکی آمیز دھمکی والا ایک میسیج ایک پیغام ماہاں تک پہنچایا تاکہ مسلمانوں کی حمد کو کچھ توڑ سکیں یا مسلمانوں کے جتے میں کچھ انتشار پدا کر سکیں اور مسلمانوں کے یقین کو کمزور کر سکیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام اہل ایمان کے دل کی قیفیت کا اس میں بیان کیا کہ کافر یہ پلاننگ کر کے قافلے بھیجتے ہیں مغبروں کو بھیجتے ہیں کہ ایسی ایسی طاقت ہے یہ ان کے لئے تیار کیا گیا ہے ایسا ایسا ان کے لئے پلاننگ کی گئی ہے ایسے ایسے ان کو خططہ ام کر دیا جائے گا لیکن اللہ فرماتا ہے یہ کافروں کی دھمکیاں مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ کرتی ہیں یہ تو دور رسول کا ماملہ ہے سرکار کی موجودگی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان موجود ہیں حضرت جبرائیل آتے ہیں وحی لے کے آتے ہیں تعجب تو ہمارے اس زمانے کی مسلمانوں پہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو ہم نے دیکھا نہیں ہم کو صرف یہ معلوم ہے کہ اسلام حق ہے ایمان حق ہے اللہ حق ہے قرآن حق ہے اور اسلام لے آئے آج بھی ہمارے ساتھ یہی اصول اپنایا جا رہا ہے کافروں کا کہ ہم کو الگ الگ چیزوں سے ڈرائیا جا رہا ہے ہماری حیمتوں کو کمزور کیا جا رہا ہے لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے میرے مالک کا صحابہ اکرام کی شان تو نیرالی تھی ان کے عامال کی تو کوئی برابری کرنے سکتا ان کے مقام کی ان کے پیر کی دھول کی برابری بھی کوئی نہیں کر سکتا لیکن ان کا تصدق اور ان کا صدقہ ہے کہ آج بھی اہل اسلام اہل ایمان جتنا ان کو ڈرانے کی کوشش کیا جا رہی ہے یہودیوں کی طرف سے عیسائیوں کی طرف سے کافروں کی طرف سے الگ الگ حکومتوں کی طرف سے الگ الگ ویڈیوز بھیج کر الگ الگ پلاننگ کر کے کبھی یہاں پیٹ کے کبھی وہاں پیٹ کے لیکن اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمان میں دن دوگنی را چوگنی اور ترقی اور پختگی ہوتی جاری ہے جو مسلمان کی کافروں کی ان سازشوں سے پہلے الگ الگ سوچتے تھے الگ الگ بٹے ہوئے تھے لیکن کلمے کے نام پر کہ کافر ہمارا دشمن ہمارا یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارا نظریہ کیا ہے تمہارا عقیدہ کیا ہے دشمن صرف یہ دیکھتا ہے کہ تم کلمہ گوھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو اور وہ ہم کو ٹارگٹ کر رہا ہے تو مسلمانوں نے اپنے اپنے نظریہوں کو اپنے اپنے عقیدوں کو گوھو کہ وہ ان کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ ہیں پھر بھی ایک پلیٹ فارم پر اکھٹے ہوئے ہیں اور بلکہ اہل اسلام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے میسیج اور مسلمانوں کے اس پیغام سے جو متاثر ہیں یا امن پسند ہیں وہ لوگ بھی مسلمانوں کا سپورٹ کرتے ہیں مسلمانوں کی تائید کرتے ہوئے مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں حالانکہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے مسلمان نہتے ہیں مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے مسلمانوں کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے مسلمانوں کے پاس کوئی بڑی دولت نہیں ہے مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے مسلمانوں کے پاس کوئی فوج نہیں ہے خاص کر کہ ہمارے ملک کی بات اس کے باوجود بھی صدقہ ہے رسول کریم علیہ السلام تسلیم کا حسنین کریمین کی جوتیوں کا کہ مسلمان ہمارے اکھٹے ہو رہے ہیں اور مسلمان حق کی آواز کو جاتل کو مٹانے کے لیے پوری کی پوری کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ حضرت ابراہیم کو جس وقت آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے حضبن اللہ و نعم الوکیل فرمایا اسی کلمے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پڑھا تو آج کے زمانے میں بھی اہل اسلام کو اہل ایمان کو جب بھی کوئی سازش ہمارے خلاف رچی جائے پلاننگ کی جائے ہم کو ڈرانے کے لیے کوئی ویڈیو فارورٹ کیا جائے یا کوئی نیوز چورنل پر ہمارے اوپر ظلم و ستم کے کچھ ویڈیوز وائرل کیے جائیں کبھی کسی ماب لنچنگ کے یا کسی ڈیڈنشن سینٹرز کے یا پھر کوئی اور تو بس ہمیں یہی جملہ کہنا چاہیے حسبن اللہ و نعم الوکیل ہمارے لئے ہمارا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے بہترین کام بنانے والا ہے ابن منظر نے اپنی تفسیر میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن جریر سے نقل کیا ہے کہ مشرقین میں سے ایک شخص نے مکہ والوں کو آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں سے متعلق کیا مکہ والے ڈر گئے اور وہ اپنی جگہ بیٹے رہے یعنی یہاں یہ لوگ پلاننگ کر کے مدینہ شریف کو بیجے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار ہمارا پروردگار اللہ تفارک و تعالی نے مدینہ کی تیاری اور مدینہ کی سواروں کی جابازوں کی فوجیوں کی دلیری اور جاننی ساری کی قیفیت جب جا کے مکہ والوں کو بیان کی گئی تو وہ وہیں کے وہیں دم توڑ دی اور ساکت ہو کے بیٹھ گئے حالانکہ مقابلہ کیا جاتا جنگی مہارتوں کا مکہوں کے پاس تھی فوج کی کسرت مکہوں کے پاس تھی آلات تحرب جنگی ہتھیار مکہ والوں کے پاس زیادہ تھے ہر اینگل سے دیکھا جائے تو جنگی تیاریوں کے اعتبار سے ایک معمولی جنگ اگر ہوتی جس میں نبی کریم علیہ السلام کے تصور کو ہٹا دیا جاتا اور مقابلہ کیا جاتا مدینہ اور مکہ کا تو مکہ مدینہ کے مقابلے میں بہت ہی طاقتور اور سپر پاور تھا لیکن دیلیری کی جہاں تک بات تھی جانیساری کی جہاں تک بات تھی وفاداری کی جہاں تک بات تھی ہمت و حوصلے کی جہاں تک بات تھی مدینہ کے باسیوں اور نبی کے عاشقوں کے مقابلے میں مکیوں کا کوئی شمار نہیں تھا یہاں پر مکہ والوں نے اپنی کسرہ بیان کر کے بھیجی اپنے ہتھیار کا تذکرہ کروایا اپنے پورے کے پورے مہارتوں کو جو ہے نا انہوں نے کہلوہ بھیجا لیکن جب مدینہ کی خبر ان تک پہنچی دیوانگی کی جو قیفیت تھی مسلمانوں کی سرکار کے تہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان نچاور کر دینا ہر آدمی کے دل میں شہادت کا جذبہ امڑ پڑنا اور چھوٹے چھوٹے بچے جن کو چھاڑا جاتا تو وہ اگلیوں پہ کھڑے ہو کر اپنے ہائٹ کو اونچا کر کے فوجیوں کی صفوں میں اپنے آپ کو شمار کرتے اور ایسے جذبے کو جب دیکھا بیٹا باپ پہ سبخت لے جا رہا ہے باپ بیٹے پہ سبخت لے جا رہا ہے بھائی بھائی پہ سبخت لے جانے کی کوشش ہے تو یہ جو دیوان کی قیفیت جب مکہ والوں کو بہن کی گئی تو ہی مٹوڑ گئی ان کی کیونکہ جب دیوانہ جب دیوانہ ہو جاتا ہے مستانہ ہو جاتا ہے وہ نہتا بھی ایک ہاتھیار سے لیز مسلح فوجی ایک نہیں کئی فوجیوں پہ بھاری بڑھتا ہے کیونکہ فوجی کو وہ آلات وہ نوکری کسی نہ کسی عوض دولت کے عوض پیسوں کے عوض کرائی جاتی ہے نوکریوں اور وہ لیمیٹڈ ہوتا ہے اور یہاں جو نبی کریم علیہ السلام تو تسلیم کے جو اشاق تھے ان کو کسی عوض کی ضرورت نہیں تھی دنیا کے ان کا عوض تو جنت تھی اور وہ جنت ہی اس روح کو اس جسم سے آزاد کرنے پہ تھی تو جس چیز کی خواہش تھی وہ خواہش کے آڑ میں ان کی زندگی تھی سو ان کو زندگی سے محبت نہیں تھی ان کو تو مرنا تھا شہید ہونا تھا اور یہاں جو مکہ کے جو حضرات تھے جنگ سے بچ کے جائیں تو وہ جو نعمت ہے ان کے لیے اعلان کی گئی تھی دنیا کی وہ ان کو ملنے والی تھی تو ان کو اپنی جان کی بچانے کی پرواہ تھی ان کو جان کی بچانے کی پرواہ نہیں تھی تو کام مقابلہ کر سکتے تھے جس کو مرنا ہی خواہش ہو اور جس کو جینا خواہش ہو تو مارنے والا مرنے سے نہیں ڈرتا تو مارنے والوں کو کتنوں کو مار دے گا اور جس کو جینا ہے تو زائر تھی باتیں وہ بچتے پر حملہ کرے گا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا آج بھی ہمارے خلاف سازی شرچی جا رہی ہے یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ ہم بھی اسی انہی کی نسل سے ہیں انہیں بزرگان دین کے تصدق میں ہم جیتے ہیں یہ غفلت لا پرواہی سستی ہمارے اندر اگر سے ہے لیکن جب بات آ جائے گی ایمان کی جب بات آ جائے گی اسلام کی تو مہترم دوستوں ہر آدمی اپنے ایمان کی بقا کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے جان اپنے مال اپنی عزت اپنے حابروں سب کچھ لوٹا دے گا لیکن اپنے ایمان پر انگلی اٹھے اپنے ایمان کو ٹارگٹ کیا جائے اور وہ خاموش بیٹے یہ مشکل ہے یہ ناممکن ہے ایسا نہیں ہو سکتا اب آئیے باب نمبر پچھین نو نائنٹی فائیف غزوہ رجیع میں جن نشانیوں کا ظہور ہوا ان کا بیان بخاری و بہقی نے حضرت ابو حریرہ سے روایت کی کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت جاسوسی کے لیے روانہ فرمائی اور ان پر حضرت عاصم بن ثابت کو امیر مقرر کیا چنانچہ جس وقت یہ جماعت اسفان اور مکہ مکرمہ کے درمیان پہنچی تو لوگوں نے حضیل کے قبیلے سے جس میں ایک سو تیر انداز تھے ایک سو ان کے تذکرہ کر دیا ان کا تذکرہ کر دیا ان کے سامنے اس قبیلے نے ان کا تاقب کیا ان کا پیچھا کیا اور ان کے نشانے قدم تلاش کرتے ہوئے روانہ ہوئے ان کے پیچھے ہوئے یہاں تک کہ یہ لوگ اس جماعت کے پاس پہنچ گئے جب عاصم اور ان کے ساتھی اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو ایک ہموار زمین پر رکے کہ یہ لوگ آ گئے اور انہوں نے ان کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں اگر تم خود کو ہمارے حوالے کر دوگے تو پھر ہم تم میں سے نہ کسی کو ختل کریں گے نہ کوئی عیزہ دیں گے واقعہ یہ ہوا کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام مغبری کرنے کے لئے حالات وہاں کے معلوم کرنے کے لئے ایک جماعت بنائی آسم بن ثابت کو ان کا امیر مقرر کیا اور یہ الگ ان کی مغبری کرنے کے لئے تھے لیکن ان کی مغبری ہو گئی ان کی ہی جو ہے نا جاسوسی ہو گئی اور ایک بڑا قافلہ تھا وہ حضیل کے قبیلے کا اس نے ان تک کی بات پہنچ گئی یہ ایسا سے چند حضرات ہیں دس بار حضرات ہیں جو جاسوسی کے لئے نکلے ہیں سو اس نے ان کے قدم کی نشان کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ کہاں تک پہنچے ہیں وہ پہنچ گیا اور ان کو گھیر لیا اور یہ وعدہ دیا کہ اگر تم ہمیں اپنے ہمارے حوالے کر دو گے اپنے آپ کو تو ہم تم کو کوئی تکلیب نہیں پہنچائیں گے حضرت عاصم بن ثابت جو امیر تھے اس کے انہوں نے کہا ہم کافروں کے اہد و پیمان میں آنا گوارا نہیں کرتے نہیں تمہارے وعدے میں تمہارے اہد میں ہمیں کوئی دم نہیں لگتا اور ہم تمہارے وعدے میں تمہارے اہد میں تمہارے پیمان میں نہیں آئیں گے تمہارے یقین دہانی پہ تمہارے تسلی دینے پہ تمہارے بھروسے پہ نہیں آسکتے ہیں اور یہ دعا فرمانے لگے کہ اے الہ العالمین ہمارے نبی کو ہماری حالت سے آگاہ فرما دے ہمارے حضور کو ہمارے پیغمبر کو ہماری اس کفیت سے آگاہ فرما دے دعا تو یہ بھی کر سکتے تھے کہ اللہ تو ہماری حفاظت فرما تو ہمیں ان دشمنوں سے بچا لیکن یہ دعا نہیں کرتے دعا یہ کرتے ہیں کہ ہماری جو کفیت ہے ہمارا جو گھراؤ ہو گیا ہے اور ہماری جو ثابت قدمی ہے ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ ہونے والا ہے اور جو تیری توفیق سے ہم ثابت قدم رہیں گے یا اسی کفیت کا جو معاملہ ہونے والا تھا وہ جو کفیتی واقعہ ہونے والا تھا آپ نے کہا کہ یہ معاملہ ہمارے پیغمبر تک پہنچا دے اس کے بعد اس قبیلے نے ان پر اس قدر تیر برسائے کہ حضرت عاصم کو ان کے ساتھ رفقہ کے ساتھ شہید کر دیا حضرت عاصم کو ان کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ شہید کر دیا حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنا اور ایک شخص باقی رہ گئے تین آدمی ساتھ شہید ہو گئے تین باقی رہ گئے ان حضیلیوں سے انہوں نے اہد و پیمان کیا یہ حضرات ان کے پاس آگئے جب حضیلیوں نے ان حضرات پر قابو پا لیا تو انہوں نے اپنی کمانوں کے چلے کھولے اور ان سے ان حضرات کو باندھ لیا مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ سب سے پہلی بے وفائی ہے اہد کیا کہ ہم تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے ہم تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور اس خافلے کے امیر نے ان کے کفر اور ان کی بے وفائی کا اندازہ کیا ہوا تھا سو انہوں نے نہیں مانا تیر برسائے گئے ساتھ آدمی شہید ہو گئے پھر حضرلی انہیں اعلان کیا کہ ابھی بھی موقع ہے کہ تم ہمیں تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو تمہارے لئے بھلائی ہوگی ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تو ان کو بات سمجھ میں آئی کہ ایسے ہی مرنا ہے تو ایک آپشن ہے کہ ان کو موقع دیتے ہیں دیکھیں کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور انہوں نے موقع دیا ان کو اپنے آپ کو ان کے سپرد کیا سو انہوں نے جیسے ہی حضرات ان کو اپنے آپ کو ان کے سپرد کیے انہوں نے ان کے ہاتھ بان دیا جو رسی سے جو تیر کو رسی ہوتی ہے وہ رسی نکالے رسی نکال کے ان کے ہاتھ بان دیا تو ان تین حضرات جو تھے خبیب زہد من دستنہ اور ایک شخص ان تینوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ یہ پہلی بے وفائی ہے یہ وفادار نہیں ہو سکتے کافر کبھی وفاداری نہیں کر سکتا ہے مسلمان سے کتنی تسلی دے کتنا ہم کو اتمنان دے کہ ہم تم کو کچھ نہیں کریں گے ہم تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے مسلمانوں کو مقابلہ کرنا چاہیے کبھی سیرنڈر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہم سے کبھی وفاداری نہیں کر سکتے ہمیشہ ہم کو نقصان پہنچائیں گے تو آخری وقت تک جب مقابلے کی بات آ جائے جب ہم کو برباد کرنے کی بات آ جائے چاہیے کبھی اپنے آپ کو سپورد نہیں کرنا چاہیے کبھی ان سے وفا کی امید نہیں کر سکتے ہیں ہاں جب آمن میں ساتھ رہنے کی بات ہے وہ الگ چیز ہے لیکن جب میدانے کارزار ہو اور لڑائی کا معاملہ ہو اور دھرم کے بینہ پہ اسلام کی بنیاد پہ دین کی بنیاد پہ مذہب کی بنیاد پہ جب مقابلہ آرائی ہو تو اس وقت میں ہم کسی کی تسلی میں نہیں آسکتے یہی ہوگا دیکھیں حضرت عاصم بن عاصم نے کہا کہ نہیں بھی ہم سپورد نہیں ہوتے تو انہوں نے تیر برسائے پھر بعد میں وعدہ کیا کہ نہیں بھی تم آ جاؤ ہمارے حوالے کر دو اپنے آپ کو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے چند حضرات نے اپنے آپ کو ان کے سپورد کیا جیسے ہی وہ لوگ اپنے ہتھیار نیچے رکھے اور ان کے سامنے آئے پہلی فرصت میں انہوں نے جو انہوں نے ان کے ہاتھ قیدیوں کی طرح بان دیئے تو بلا شبہ آج بھی ہم کو الگ الگ موڑ پہ جب ہم کسی چیز کا ورود کر رہے ہیں جب کسی چیز کے مخالفت کر رہے ہیں تو ہم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے ہم تمہارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے ہم تم کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے لیکن یہ جھوٹ ہے کبھی ہم اپنے آپ کو کسی کے رحم کسی کے کرم کے سپورد نہیں کر سکتے خاص کر کے مسلمان اہل اسلام اہل ایمان اے خدا کے ماننے والے تو اس روح زمین پہ کوئی فرقہ کوئی جماعت کوئی دھرم کے لوگ ہمارے حوالے سے نیک ارادے نہیں رکھتے ہر مکتب فکر ہر مذہب کا ماننے والا کلمہ پڑھنے والوں کا دشمن ہے جب امن کا ماحول ہو رہنے کا ماحول ہو تو ہم امن کو غارت نہ کریں امن کو خراب نہ کریں ہم چین کو خراب نہ کریں لیکن جب ہم کو ختم کرنے کی سازشیں ہو ہم کو برباد کرنے کی سازشیں ہو تو اس اسنا میں ایسے ماحول میں ہم مقابلہ کریں ہم مقابلہ کریں صلاح نہ کریں کیونکہ صلاح کرنے سے ہم کو کوئی نصیب کچھ نصیب میں ہونے والا نہیں ہے بہرحال ان کے جیسے ہی ہاتھ باندھ لیے مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ سب سے پہلی بے وفائی ہے اور اس صحابی نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا چونکہ انہوں نے وعدہ کیا کہ تم اترو ہمارے پاس آؤ ہم تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے تو جیسے یہ اترے ابھی بعد میں ان کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ تو کرنا دور کی بات ہے ابھی قریب ہی ہوئے تھے کہ ہاتھ پیچھے جو انہم تیروں کے وائر نکالے گئے وہ تار نکالے گئے اور ان کے ہاتھ باندھی گئے تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے نہیں ہمارے ساتھ بے وفائی کرنے والے ہیں سو اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلنے والا نہیں جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو میرے جو بھائی شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ مجھے شہید کر دو مجھے ختم کر دو لیکن تمہارے ساتھ ایک خدم بھی نہیں بڑھاؤں گا آگے کیونکہ تم بے وفائی لوگ ہو حضیلین ویس صحابی کو گھسیٹا اور ساتھ لے جانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں گئے چنانچہ ان لوگوں نے ان کو قتل کر دیا اور دو حضرات حضرت خبیب اور زید کو لے گئے اور مکہ والوں کی ہاتھ ان کو بیچ دیا تو یہ چاہتے یہی تھے کہ حضیلیوں کی کوئی خاصی دشمنی نہیں تھی اگر مسلمان اسلام کی دعوت بھی دیتے دے رہے تھے تو ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کیونکہ یہ حضیل کے رہنے والے تھے اور یہ جو اصل دشمنی تھی مکہ کے لوگوں کے ساتھ تھی تو ان کی یہ پلاننگ تھی کہ یہ پورے حضرات کو ہم قید کریں اور ان کو لے جا کے مکہ کے حوالے کر دیں جبکہ وعدہ یہ کر رہے تھے کہ ہم تم کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے تم ہمیں اپنے آپ کو ہمارے سپورٹ کر دو لیکن آٹھ صحابہ اکرام اپنی جان قربان کر دیئے لیکن ان کی وفا پہ اور ان کے عہد پہ ان کے وعدے پہ اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کیا بہرحال دو صحابہ اللہ کی کیا مسئلہ تھی اور کیا راز معلوم ہونے والے تھے دو صحابہ حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنا یہ دونوں حضرات نے اپنے آپ کو کافروں کے حوالے کیا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو حارس بن عامر کے بیٹوں نے خرید لیا اب دیکھئے یہ کیا بات تھی انہوں نے کیوں خریدا اس کی وجہ یہ تھی کہ جنگ بدر میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے حارس کو قتل کیا تھا خبیب ان کے پاس اسیری کی حالت میں ٹھہرے رہے ایک بندی کی حالت میں ایک قیدی کی حالت میں آپ ان کے پاس رکے رہے یہاں تک کہ جس وقت انہوں نے خبیب کے قدل پر اتفاق کر لیا کہ بھئی اس کو مارنا چاہیے خبیب نے حارس کے بیٹوں سے ضرورت کے لیے اس طرح مانگا یعنی جس سے ہم بال نکالتے ہیں چاہے وہ داڑی کے بال ہو چاہے ناف کے بال ہو چاہے موچ ہو اس زمانے میں اس طرح مانگا وہ ان کو دے دیا گیا وہ اس طرح تیز کر کے اس کی دھار دیکھ رہے تھے کہ تیز ہوا یا نہیں ایسے کہ حارس کی بیٹی کا لڑکا ان کے پاس چلا گیا چھوٹا بچہ تھا صاف دل اور اس کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے کون دشمن کون دوس کچھ واقف نہیں اس کو کوئی ڈر نہیں اور وہ سمجھا کہ ایک آدمی ہے چلو اس کے ساتھ کچھ کھیلیں رنگتا ہوا ان کے پاس چلا گیا اور آپ کے ہاتھ میں اس طرح ہے چونکہ وہ ابھی چھوٹا بچہ تھا اس لئے حضرت خبیب نے عزراہ شفقت محبت میں بچے کو اپنی ران پر بٹھا لیا بچے کی ماں نے دیکھا تو وہ کانپ گئی کیونکہ حضرت خبیب کو بطور قیدی آپ کے گھر لائے گیا تھا اور آپ کے ہاتھ میں اس طرح ہے اور آپ کے ران پر چھوٹا سا بچہ بیٹا ہوا ہے حضرت خبیب اس عورت کی استراب کو سمجھ گئے اس کی جو بیچے نہیں تھی اس کی جو ڈر تھا آپ سمجھ گئے اور انہوں نے کہا تم کو اندیشہ ہے کہ میرے پاس اس طرح ہے اور میں اس لڑکے کو خطر کر ڈالوں گا یعنی یہ اس طرح ہے اور میں چونکہ یہ دشمن کی اولاد ہے دشمن کی نسل سے ہے تو میں اس کو مار دوں گا ایسا سمجھ رہی ہو میں انشاءاللہ ہرگز یہ کام نہ کروں گا ڈروں نہیں مسلمان ہوں کلمہ پڑھنے والا ہوں حیبت نہ کھاؤ ڈروں نہیں میں تمہارے بچوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا حارس کی بیٹی یہ کہا کرتی تھی کہ میں نے ایسا عجیب اور اچھا قیدی کبھی نہیں دیکھا ایسا عجیب کہ جس کے ہاتھ میں اپنی جان بچانے کے لیے بہترین ذریعہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس کو وہ استعمال کر سکتا تھا یا اپنی خونس نکالنے کے لیے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے اس بچے کو مار سکتا تھا لیکن کم سینی کی وجہ سے اس کے بچے چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ حارس حضرت خبیب نے اس کے بچے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی اور بچے کو ان کے سپرد کر دیا جیسا خبیب تھا میں نے خبیب کو دیکھا کہ مکہ میں کسی قسم کسی قسم کا بھی کوئی پھل نہ تھا اور ہمارا قیدی آئینی زنجیروں سے بندہ ہوا تھا مگر بائیں ہما ان کے پاس تازہ ترین انگروں کے خوشیاتیں تھے سبحان اللہ یہ ابھی جو راوی روایت کرتی ہیں جو خاتون بیان کر رہی ہیں یہ ابھی کافر ہیں یہ جو حالات ان کو دکھایا جا رہے ہیں ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا انہوں نے ان کا بیان یہ ہے کہ حضرت خبیب کو ان کو پورے زنجیروں میں بان دیا گیا ہے لیکن میں کیا دیکھتی تھی کہ ان کے پاس الگ الگ قسم کے پھل آ رہے ہیں جبکہ پھلوں کا کوئی موسم ہی نہیں تھا ہر وقت میں الگ الگ پھل آتے تھے اور وہ زنجیروں میں بندے ہوئے ہیں کہیں جا نہیں سکتے تھے کہیں آئے نہ سکتے تھے ہم تو ان کے دشمن تھے ہم ان کو تو پانی پھلانا گوارانا کرتے ان کو پھل کہاں سے لاکے دیتے لیکن ہم دیکھتے تھے کہ ان کے سامنے پھل ہوتے تھے وہ انہیں کھاتے اور کبھی میں سامنے آ جاتی تو کچھ مجھے بھی دے دیتے لو بی بی تم بھی کھالو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگوں نے حرم سے باہر نکالا تو انہوں نے کہا مجھ کو چھوڑ دو میں دو رکعات نماز پڑھ لوں انہوں نے نماز ادا کی پھر یہ دعا مانگی اے خدا ان نافرمانوں کو گن گن کر گھیر لے اور انہیں جدہ جدہ کر کے قتل کر دے اور ان میں سے کسی کو باقی نہ رکھ جس دن حضرت عاصم شہید ہوئے انہوں نے اپنی شہادت سے قبل دعا کی تھی کہ اے پروردگار ہمارے حال کی قبر اپنے نبی کو دے دے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس واقعی کی قبر رسول کریم علیہ السلام کو پہنچا دی بنی حضیل نے کچھ آدمیوں کو حضرت عاصم کی لاش اٹھا لانے کے لیے بھیجا تاکہ اس سے وہ قریش کو خوشنودی حاصل کریں ان کی لاش سپوردگرد کے قریشیوں سے کچھ انہام حاصل کریں کیونکہ بدر کے دن حضرت عاصم نے بہت سے نامور قریش کو قتل کیا تھا تو یہ تو مر گئے تھے ہو سکتا ہے کہ ان کی لاش سے وہ کچھ ان کا مسلح کر کے ان کی ناک کان کٹ کے ان کے کلیجوں کو نکال کے چبا کے کچھ اب ان کے دل کو تسلی ہو تو ان کی لاش کو لا کے بھی سودا کیا جائے یہ بھی انہوں نے سوچا مگر اللہ تعالی نے حضرت عاصم پر شہد کی مکھیوں کو مثل عبر مسلط کر دیا عبر کے طرح حضرت عاصم کے جس میں مبارک کو شہد کی مکھیوں نے ڈھاپ لیا اور لاش کی حفاظت فرمائی اور وہ لوگ اس عمر پر قادر نہ ہو سکے کہ ان کی لاش اٹھا لے جائیں یا جسم سے کوئی عضو کٹ کر لے جا سکے بیعقی اور ابو نعیم نے موسی بن عقبہ ابن شہاب اور حضرت عوروہ سے روایت کی کہ حضرت قبیب نے یہ دعا کی کہ اے میرے اللہ میں کسی قاسد کو نہیں پاتا ہوں کہ تیرے رسول کے پاس بھیجوں میرا اسلام اپنے رسول تو پہنچا دے رسول کو پہنچا دے یعنی کیا ایمان ہے کیا جذبہ ہے ارے خدا کو جب اتنا قریب جانا خدا کو جب اتنا قادر مانا یہ دعا کر لیتے کہ میری مالک میری حفاظت فرما دے میری جان بچا دے مجھے میرے بچوں تک پہنچا دے نہیں جان دیوی انہی کی تھی حق تو یہ حق نہ حق ادا نہ ہوا آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری جان بچا دے مجھے بچوں تک پہنچا دے آپ نے یہ کہا کہ مالک تیری جان تُو نے جو دی تھی تیرے نام پہ میں نے قربان کر دی یہ میرے محبوب اقائد ہو جہاں نبی کریم علیہ السلام تسلیم تک ہی اس بات کو پہنچا دے کہ ہم آخری وقت تک کلم تیبہ پر قائم اور ثابت رہے اے اللہ یہ ہماری سبات قدمی کو نبی تک پہنچا دے تاکہ ہمارے نبی ہم سے خوش ہو جائیں جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام تسلیم کے پاس آئے اور اس کی آپ کو خبر کی سبحان اللہ اقیدت محبت دیوانگی عشق اللہ کی رسول سے ہو جائے تو جبریل بھی ہمارے لیے ہمارے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں کئی اور دوسرے فرشتوں کو بھی اللہ بھیج سکتا تھا لیکن جب عقیدت وقتی تھی عقیدت نبی سے تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی خبر کو آپ کے میسج کو پہنچانے کے لیے حضرت جبریل کو نبی کے پاس بھیجا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام تسلیم کے پاس آئے اور اس کی آپ کو خبر کی آپ اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف فرماتے کیمان آپ نے فرمایا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی نے حرز کیا یا رسول اللہ کس کے سلام کا جواب آپ دے رہے ہیں آپ نے اشارت فرمایا تمہارے بھائی خبیب کو کافر قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں اور وہ مجھے آخری سلام قلوس محبت سچی محبت کے ساتھ کر رہے ہیں میں خبیب کو ان کے سلام کا جواب دے رہا ہوں خبیب کو ان کو ان کے اس عقیدت پر ان کے اس محبت پر ان کو میں سلام کا جواب دے رہا ہوں ابن عساق نے عاصم ابن عمر ابن قطادہ سے روایت کی کہ حزیل کے لوگوں نے جس وقت حضرت عاصم بن ثابت کو قتل کیا تو یہ ارادہ کیا کہ ان کے سر کو کاٹ کر سلافہ بنت سعد کے ہاتھ فروغت کر دے سلافہ کے بیٹے جس وقت بدر میں قتل ہوئے تھے تو اس نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر میں نے حضرت عاصم پر قدرت پائی تو میں ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی اللہ تعالی نے حضرت عاصم کی ناش کی حفاظت کی ان لوگوں کو شہد کی مکیوں نے باز رکھا تور رکھا جب شہد کی مکیاں ان لوگوں اور حضرت عاصم کے درمیان ہائل ہو گئیں بیچ میں آ گئیں تو ان لوگوں نے کہا اس کو چھوڑ دو یہاں تک کہ رات ہو جائے اور مکیاں لاش کے پاس سے چلی جائیں تب ہم سر کو کٹ لیں گے مگر رات اللہ تعالی نے بارش کو بھیج دیا اور پانی کے سہلاب نے حضرت عاصم کی ناش کو بہا دیا حضرت عاصم نے اللہ تعالی سے یہ عہد کیا تھا کہ اپنی حیات میں کسی مشرک کو نہ چھووں گا اور کوئی مشرک مجھ کو نہ چھوے گا حضرت عاصم نے اپنی زندگی میں مشرک کے چھونے سے امتنا کیا تھا باز رکھا تھا اپنے آپ کو دور رکھا تھا اللہ تعالی نے ان کو ان کی وفات میں مشرک کے چھونے سے بچا لیا یعنی زندگی میں آپ نے خدا کی مرضی مانی تو آپ کی موت کے بعد اللہ تعالی نے آپ کی مرضی مانی زندگی میں جب تک زندگی تھی جب تک آپ حیات سے تھے آپ نے خدا کی فرما برداری کی خدا کو راضی کیا خدا کو خوش کیا موت کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو خوش کیا آپ کی خواہش کے مطابق اللہ تعالی نے آپ کی حفاظت فرمائی بیقی اور ابو نوائم نے بریدہ بن سفیان الاسلامی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت کو بھیجا اور اس قصے کو ذکر کیا جیسے کہ ابو حریرہ کی حدیث سے آگے بیان کیا گیا ہے اور اس قصے میں یہ ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ عاصم کا سر کٹ لیں اور اس کو سلافہ کے پاس لے جائیں اللہ تعالی نے شہد کی مکیوں کا ایک بڑا گروہ ایک بڑا جتہ بھیج دیا انہوں نے عاصم کی حفاظت کی ان لوگوں نے عاصم کا سر جدا کرنے کی خدرت نہ پائی اور حضرت خبیب کے حوال میں یہ ذکر کیا ہے کہ خبیب نے یہ دعا مانگی اصحاب نے یہ گمان کیا کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علیکم السلام فرمایا اصحاب نے پوچھا یا نبی اللہ کس شخص پر آپ نے سلام بیجا آپ نے فرمایا تمہارے بھائی خبیب پر سلام بیجائے وہ قتل کی جا رہے ہیں جبکہ وہ سولی پر چڑھائے گئے ہیں اور وہ دعا کی طرف متوجہ ہوئے ایک مرد نے کہا جبکہ میں خبیب کو دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں میں زمین پر لیٹ گیا ایک سال نہیں گدرا کہ سواء اس مرد کے جو زمین پر لیٹ گیا تھا کوئی شخص ان کا باقی رہا ہو سب ہلاک ہو گئے ابن اسحاق اور ابن سعاد نے ماریہ کنیز حجیر بن ابی احاب سے روایت کی کہ خبیب کو مکہ مکرمہ میں میرے مکان میں قید کیا گیا ایک روز میں نے انہیں دیکھا کہ ان کے پاس ایک انگور کا خوشہ ان کے سر سے بڑا ہے اور وہ اس میں سے کھا رہے ہیں اور اس وقت روئے زمین پر انگور کا کوئی دانا نہ تھا اور آپ انگور کھا رہے ہیں جو خدا ان کو اس مقام پہ انگور پہنچا سکتا ہے محترم دوستوں وہ خدا ان کو محفوظ نہیں رکھ سکتا کافروں سے نہیں بچا سکتا نہیں اللہ کی مرضی نہیں تھی ان کو بچانا اللہ کو تو ان کو عبدی زندگی دینا تھا فانی کو قربان کرانے پر اللہ کو عبدی زندگی انعیت کرنی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی احروج کو نہیں روکا کسی کافر سے مسلمان کی جان کو کسی کرشمے سے بچا لینا اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن مسلمان کا ثابت خدم رہ کے اپنی جان کو قربان کر دینا یہ اس کے احروج کے لئے اس کی ترقی کے لئے اس کی کامیابی کے لئے سند ہو جائے گی اللہ بچا لے تو بچا لے سکتا ہے اور تھوڑے دن زندہ رہ جائے ایک عام زندگی عام زندگی جیے گا اور عام موت مر جائے گا لیکن کافروں کے گھیرے میں آ گیا اور کافروں کی مار سے اور کافروں کی دشمنی میں وہ مارا گیا کلمہ حق کی حفاظت کرتے ہوئے تو اس کا نام شہیدوں میں آ جائے گا اس کو جامع شہادت جیسے ہی ملے گا اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہو جائے گا ارے جب دیدار خدا ہوگا اللہ تبارک و تعالی کو جب وہ دیکھے گا اپنی جان کو قربان کر کے تو وہ عارض کرے گا اللہ مجھے سو زندگیاں ملے سو زندگیاں ایسے ہی تو مجھ سے لے تو میں خوشی خوشی اپنی جان کو قربان کر دوں گا تیرے دیدار کا مزا لینے کے لئے تو وہ قیفیت ہے شہادت میں وہ مزا ہے شہادت میں ابن ابھی شہبہ اور بیقی جعفر بن عمر عمر بن امیہ سے روایت کرتے ہیں کہ امیہ زمرین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا جاسوس بنا کر بھیجا تھا امیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس لکڑی کے پاس آیا جس پر حضرت خبیب کو لٹکایا گیا تھا امیہ اس پر چڑھا اور جاسوس سے ڈر رہا تھا میں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لکڑی پر سے کھولا وہ زمین پر گر پڑے میں ان سے ایک طرف کو ہو گیا پھر میں نے ان کی طرف دیکھا تو میں نے حضرت خبیب کو نہیں پایا گویا انہیں زمین نگل گئی چنانچہ اس وقت تک کسی نے ان کی بوسیدہ ہڈیوں کا ذکر نہیں کیا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو کافروں کے ٹچ سے محفوظ رکھنے کے لئے شہد کی مکیوں سے حفاظت فرمائی اور دوسرے صحابی کا کہیں مسلح نہ کیا جائے ان کے ساتھ چھڑ چھانڈ نہ کی جائے ان کے جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور ان کے جسم مبارک کو زمین نگل لیا ابو یوسف کتاب اللہ تعالیٰ میں حضرت زحاق سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لکڑی پر لٹک رہے ہیں اس پر سے ان کو اتار لیں یہ دونوں مقام تنعیم تک پہنچے انہوں نے حضرت خبیب کے چاروں طرف چالیس مردوں کو پایا کہ وہ نشے میں مست تھے چنانچہ انہوں نے حضرت خبیب کو اتار لیا اور حضرت زبیر نے انہیں اپنے گھوڑے پر رکھ لیا حضرت خبیب ترو تازہ تھے ان کی کوئی شائع خراب نہیں ہوئی تھی مشرقین کو اس بات کی اطلاع ہو گئی جب مشرقین ان کے پاس پہنچے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو زمین پر ڈال دیا حضرت خبیب کو زمین نگل گئی اسی وجہ سے حضرت خبیب کو بلیع الارض بولتے ہیں یعنی یہ زمین کا نگلا ہوا واقعیدی نے متعدد راویوں سے جن میں جعفر ابو ابراہیم اور حضرت اور عبدالواحد بن ابی آون وغیرہ شامل ہیں ان سے روایت کی کہ ایک روز ابو سفیان بن حرب نے مکہ مکرمہ میں قریش کی ایک جماعت سے کہا تھا کہ میں ایسے شخص کو نہیں پاتا کہ جو آیاز باللہ محمد کو اچانک ختل کر دے ہے کوئی جو جائے اور محمد کا ختل کر دے میں لوگوں کا رہنما ہوں اور راستوں کے نشیب و فریض سے واقف ہوں ختل کر دے اور ان سے ہمارا انتخام لے وہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں ارے کیا بات ہے کیا مشکل ہے ان کی کوئی حفاظت تھوڑے نہ ہے ان کا کوئی فوج کوئی حفاظت نہیں کرتا ہے عام طرح سے گھومتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں بازاروں میں جاتے ہیں کاروبار کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہر جگہ آزادی سے گھومتے ہیں ہے کسی کے اندر عمد یار مار دے اس کو جا کے اچانک ابو سفیان کے پاس ایک عرب آیا اور بولا کہ اگر تو مجھے تقویت دے گا تو مجھے طاقت دے اور مجھے مضبوط کر تو میں معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اچانک قتل کر دوں گا میرے کچھ مجبوریاں ہیں وہ مجبوریاں کو دور کر دے مجھے تو طاقت ور کر دے مجھے میرے خاندان سے اہل و عیال سے بے فکر کر دے میں لوگوں کا رہنما ہوں اور راستوں کے نشب و فراز سے واقف ہوں اور میرے پاس گرگت کے پروں کی طرح کا ایک خنجر ہے یعنی میں مارنے کے لئے پرفیکٹ آدمی ہوں میرے لئے مارنا آسان ہے تو مارنا تو میرے اوپر چھوڑ دے لیکن مجھ سے وفا کا وعدہ کر کہ تو میرے خاندان کے میرے بعد تو اس کا کفیل ہوگا اس کا ذمہ دار ہوگا ابو سفیان بولا تو ہمارا دوست ہے ہمارا یار ہے اور ابو سفیان نے اسے خرچ اور ایک اوڑ دیا اور بولا کہ تو اپنے ارادے کو مخفی رکھنا ظاہر ہونے مت دینا اس بات کا کسی کو علم نہیں ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی محمد کو جا کر آگاہ کر دے وہ عرب بولا کہ اس بات کا کسی کو علم نہیں ہوگا چنانچہ وہ مرد عربی رات کے وقت اپنی سواری پر روانہ ہوا وہ پانچ روز سفر کرتا رہا اور چھتے روز صبح صبح مقام حیرہ میں پہنچا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو اپنے سا اصحاب سے فرمایا کہ یہ شخص بے وفائی کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے ارادے کے درمیان حق تالہ حائل ہے اللہ ہے بیچ میں پھر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ مجھ سے سج بیان کر کہ تُو کون ہے اور کس ارادے سے آیا ہے اس پر مجھے اطلاع ہو گئی ہے وہ بولا آپ مجھے امان دیجئے آپ نے فرمایا تجھے امان ہے چنانچہ اس نے آپ کو ابو صفیان کی ارادے سے اور جو شیعہ ابو صفیان نے اس کے لئے مقرر کی تھی اس سے آگا کیا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تجھے امان دی جہاں تُو جانا چاہے چلا جا اور اس کے علاوہ تیرے لئے بھلائی کی ایک اور چیز بھی ہے وہ شخص بولا کہ وہ بھلائی کی کیا بات ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں وہ شخص مسلمان ہو گیا اور بولا واللہ میں انسانوں سے خوف نہیں کرتا تھا اور بخدا جس وقت میں نے آپ کو دیکھا تو میری عقل رہی اور میرا نفس کمزور ہو گیا اور پھر آپ میرے ارادے پر مطلع ہو گئے اور یہ ایسی شئے ہیں جس کے لئے ستر سواروں نے سبقت کیے اور میرے اس ارادے پر کوئی مطلع نہیں سو میں نے پہچان لیا کہ آپ دشمنوں سے محفوظ ہیں اور آپ حق پر ہیں دیکھا کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم ستر لوگ اور دگر بھی ہیں جو اس ارادے کو رکھتے ہیں اور مجھ پر ستر لوگ سبقت لے گئے اس ارادے کا کوئی گوا نہ تھا کسی کو اس کے بارے میں نہیں معلوم تھا آپ کو اس کے بارے معلوم ہو گیا میں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکا اور کئی حضرات میں یہ نقصان نہیں پہنچا سکے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ محفوظ ہیں اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے اور آپ حق پر ہیں اس کے بعد رسول کریم علیہ وسلم نے عمر بن امیہ اور سلمہ بن اسلم بن حریش سے فرمایا کہ تم دونوں ابو سفیان بن حرب کی طرف جاؤ اور اگر اسے غفلت میں پاؤ تو اسے قتل کر دو یہ دونوں روانہ ہوئے عمر بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے ساتھی نے کہا کہ بیت اللہ میں چلیں اور اس کا ساتھ مرتبہ تواف کریں اور دو رکعات نماز پڑھیں میں نے کہا کہ میں مکہ مکرمہ میں اپنے ابلق گھوڑے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہوں اگر اہل مکہ مجھے دیکھ لیں گے تو وہ پہچان لیں گے میرا ساتھی نہ مانا چنانچہ ہم دونوں آئے اور بیت اللہ کا تواف کیا اور دو رکعات نماز پڑھی معاویہ بن ابی سفیان مجھ سے ملے اور انہوں نے مجھے پہچان لیا اور اپنے والد کو جا کر آگا کیا اہل مکہ نے ہمیں ڈرائیا اور بولے کہ عمر بھلائی کے ارادے سے نہیں آیا عمر زمان جاہلیت میں لوگوں کو اچانک قتل کر دیتا تھا ابو سفیان نے اہل مکہ کو جمع کیا ہم وہاں سے فرار ہو گئے وہ ہماری تلاش میں نکلے میں غار میں داخل ہو گیا اور ان سے روپوش ہو گیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ لوگ ساری رات ہماری تلاش میں رہے مگر حق تعالیٰ نے ان پر راستے مخفی کر دیئے کہ وہ ہماری سواریوں تک پہنچیں جو سولی پر لٹکے ہوئے ہیں تو انہیں اتار دے چنانچہ میں نے خبیب کو سولی پر سے اتار دیا بہرحال یہ اللہ کا نظام ہے اللہ کب کون سے موقع پر کیا معاملہ کرے اللہ کی مرضی کی بات ہے اب خیال آتا ہے کہ بھئی اللہ جس طریقے سے ان کی حفاظت فرمایا ہے وہاں ان کی بھی حفاظت فرما سکتا تھا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اللہ سے کوئی چیز بائد نہیں ہے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے بارگاہ خدا بندی میں اللہ ہر کام کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کی اوپا ڈی پھنڈے کس کو کیا دے کس کو کیا حنایت فرمائے یہ اس کا کام ہے وہ اس کی مرضی پہ ڈی پھنڈے باب نمبر چھین نو نائنٹی سکس واقعے بیر ماؤنہ کے سسلے میں جو نشانیاں ظاہر ہوئیں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حشام بن عروہ سے روایت کی کہ انہوں نے بتایا کہ میرے والد بیان کرتے تھے کہ جب مسلمان بیر ماؤنہ میں شہید کر دئیے گئے اور عمر بن عمیہ زمری گرفتار ہو گئے تو ان سے عامر بن طفیل نے ایک شہید کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کون ہے عمر بن عمیہ نے جواب دیا یہ عامر بن فہرہ ہیں عامر بن طفیل بولا کہ جب ان کو شہید کیا گیا تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ آسمان تک اٹھائے گئے حتیٰ کہ میں ان کی لاش کو زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی بھی دیکھ رہا تھا پھر انہیں زمین پر رکھ دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی شہادت کی اطلاع آئی آپ نے اپنے اصحاب کو ان کی شہادت سے مطلع کیا اور فرمایا کہ تمہارے ساتھی شہید کر دیا گئے اور انہوں نے اپنے پروردگار سے اس چیز کی درخواست کی تھی کہ پروردگار جس عمر سے ہم تیرے سے راضی ہوئے اور تو ہم سے راضی ہوا ہماری اس حالت سے ہمارے بھائیوں کو مطلع کر دے چنانچہ آپ نے صحابہ اکرام کو ان کی حالت سے مطلع کر دیا سبحان اللہ شہید ہو رہے ہیں جان جا رہیے خبیلے کو چھوڑنا پڑتا ہے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اپنی جائدات کو چھوڑنا پڑتا ہے اپنی زندگی سے ہاتھ دو رہے ہیں لیکن فریاد یہ ہے عارضو یہ ہے کہ بس ہماری جاوازی ہماری صبر و تحمل کی خبر اللہ تبارک و تعالی کسی طرح ہمارے پیغمبر اور ہمارے بھائیوں کو پہنچا دے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو گیا ہم اپنے پروردگار سے خوش ہو گئے مسلم بیقی نے حضرت انس سے روایت کی کہ کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ہمارے ساتھ کچھ حضرات کو بھیج دیئے جو ہمیں قرآن کریم اور سنت کی تعلیم دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ انسار میں سے ستر حضرات کو جو کہ قرآن تھے حفاظ تھے قرآن کو یاد کر چکے تھے قرآن ان کے سینوں میں تھا آپ کے ساتھ بھیجے چنانچہ اس مقام پر پہنچنے سے پہلے ان لوگوں نے ان قرآن کو راستے میں گھیر لیا اور انہیں شہید کر دیا حضرات قرآن نے یہ دعا مانگی الہ العالمین ہماری جانب سے ہمارے نبی کو اس معاملے کی اطلاع پہنچا دے کہ ہم آپ سے اس حالت میں جدا ہوئے ہیں کہ ہم آپ سے راضی تھے اور آپ ہم سے راضی تھے آئین اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا اے مسلمانوں تمہارے بھائی شہید کر دیئے گئے اور انہوں نے یہ دعا مانگی کہ الہ العالمین ہماری طرف سے ہمارے نبی کو اس بات کی اطلاع پہنچا دے کہ ہم تیرے پاس پہنچ گئے ہیں اور تجھ سے راضی ہیں تو ہم سے راضی ہے بے حقی نے حضرت ابن مسعود سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت روانہ فرمائی چنانچہ ہم کچھ ہی دیر ٹھہرے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہوئے یعنی آپ رکے اور حق تعالیٰ کی حمد و سنہ کی اور پھر فرمایا کہ تمہارے بھائیوں کا مشرقین سے مقابلہ ہو گیا مشرقین نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا انہوں نے یہ دعا مانگی کہ پروردگار ہماری قوم کو یہ قبر پہنچا دے کہ ہم راضی ہو گئے اور ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو گیا جان کے ٹکڑے کر کے خدا سے خوش ہو رہے ہم کو تھوڑی سی تکلیب پہنچتی ہے تو شکوا کرتے یہاں اپنے جسم کے بوٹی بوٹی کرا رہے ہیں اور اللہ سے خوش ہونے کا اعلان کر رہے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف ان کا قاسد ہوں وہ راضی ہو گئے اور ان سے ان کا پروردگار راضی ہو گیا واقدی اور بحقین حضرت عروہ سے روایت کی کہ منظر بن عمر روانہ ہوئے اور حضب سابق روایت نقل کی پرانی روایت کی طرح کہ البتہ اس میں اتنی زیادتی ہے کہ آمیر بن طفیل نے آمیر بن عمیہ سے دریافت کیا پوچھا کہ تم اپنے ساتھیوں کو پہچانتے ہو آمیر نے کہا جی ہاں چنانچہ شہدہ میں آمیر پھرنے لگے پھرنے لگا اور ان کے نصب دریافت کرنے لگا کہ یہ کس خاندان کا ہے یہ کس قبیلے کا ہے پھر آمیر نے کہا کہ تم ان میں سے کسے نہیں پاتے ہو عمر بولے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام آمیر بن فہیرہ کو نہیں دیکھتا آمیر بولا تم لوگوں میں ان کی کیا حیثیت تھی ان کا کیا مقام تھا عمر بولے کہ وہ ہمارے افضل ترین حضرات میں سے تھے آمیر بولا کہ میں تم سے ان کا واقعہ بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ اس شخص کو اس نے نیزہ مارا پھر اس نے اپنا نیزہ ان کے زخم میں سے نکال لیا اس کے بعد انہیں کوئی آسمان پر لے گیا بخدا وہ مجھے نظر نہیں آتے تھے اور ان کا قاتل جببار بن سلمہ ایک کلالی کلابی شخص تھا اس نے بیان کیا کہ جس وقت میں نے ان کے نیزہ مارا تو وہ بولے بخدا میں کامیاب ہو گیا نیزہ مارا جان نکلنے والی ہے تو خوشی میں اعلان کرتے ہیں کہ بس میری زندگی کامیاب ہو گئی میں سرخرو ہو گیا جان گما کر چنانچہ میں زیہاق بن سفیان کلابی کے پاس آیا اور اس واقعے سے اسے مطلع کیا اور میں مشربہ اسلام ہو گیا عامر بن فہرہ کی شہادت اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا جو میں نے منظر دیکھا یہی میرے اسلام کا سبب بنا راوی بیان کرتے ہیں کہ زیہاق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ ملائکہ نے حضرت عامر کے جسہ کو چھپا دیا اور وہ اللیین میں اتار دئیے گئے یہاں بحقی فرماتے ہیں کہ یہ احتمال ہے کہ عامر اٹھائے گئے ہوں اس کے بعد رکھ دئیے گئے ہوں اور پھر مفقود ہو گئے ہوں گم گئے ہوں یعنی غائب ہو گئے ہوں تاکہ بخاری کی جو پہلی روایت ہروا سے محصولاً مروی ہے اس میں تتابق ہو جائے یعنی دونوں بروایتیں برابر ہو جائیں کیونکہ اس میں عامر کا رکھ دیا جانا مروی ہے کیونکہ ہم نے مغازی موسیٰ بن اقبا میں اس واقعے کے سلسلے میں اوروا سے نقل کیا کہ حضرت عامر کا جسدر نہیں پایا گیا لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو ملائکہ نے چھپا دیا امام سیوتی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد امام بیحقی نے حضرت عروہ سے محصولاً حضرت عائشہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت عامر قتل کر دیا گئے تو ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا یہاں تک کہ میں ان کو آسمان اور زمین کے درمیان دیکھ رہا تھا مگر اس روایت میں حضرت عامر کا پھر زمین پر رکھ دیا جانا مروی نہیں غرض کہ اس روایت سے تمام طرق حدیث قوی ہو گئے اور آسمان پر ان کے روپوش ہو جانے کی طرق متعدد ہو گئے ابن سعید نے حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بن فہرہ آسمان پر اٹھائے گئے اور ان کا جسم نہیں ملا لوگوں کا خیال ہے کہ ملائکہ نے انہیں چھپا دیا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی جب وہ اپنے بندوں کو پسند کر لیتا ہے تو ان کے شہادت کے بعد بھی ان کے جسموں کی حفاظت فرماتا ہے اس طریقے سے ان کے جسموں کو محفوظ کرتا ہے حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر بھی قادر تھا کہ ان کے قتل سے پہلے بھی ان کی حفاظت کرے لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کی شہادت انہیں نصیب کر کے ان کو حیات جاویدانی ہمیشہ کی زندگی دینا چاہ رہا تھا کیونکہ اگر ان کو حیات بخش دی جاتی تو ایک دنیا بھی زندگی ملتی چار پانس سال اور جیتے اور وہ خود خوش تھے یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے یہ کہتے تھے کہ ہمارے سبر کا علم ہمارے نبی کو پہنچا ہمارے دوستوں کو پہنچا تاکہ ان کے اندر بھی ایسا جذبہ پیدا ہو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ہندوستان کے حالات میں بھی ہمیں ایسا ہی سبر اور ایسی تسلی رکھنے کی اور اسی طریقے سے ہمیں شہادت قبول کرنے کی حمد عطا فرمائے اور کسی بھی حال میں کسی بھی قضبہ اور کسی بھی دہات کے بھی ہمارے مسلمان بھائی کو اپنے ایمان سے دور ہونے یا پھر ارتداد کرنے کی مرتد ہونے سے میرے مولا ہمارے بھائیوں کو محفوظ فرمائے ہمارے ملک کے حالات دگر ہیں ہمارا ایمان ان صحابہ کی جیسا مضبوط نہیں ہے پر اور دگرہ ان کے صدقے میں ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرمائے وَمَعَلَا اِنَا اِلَّا الْبَلَا سبحان ربی قرابل عزتی ہمارے سفون وَسَلَامُ لَلَا مُرْسَلِينَ وَسَمْدُ لَا رَبِ الْعَلَمِ لَا اِلَا اِلَا